السلام علیکم جی فرینڈز آگے کے مارا ٹوپک ہے وہ ہے نیوٹن لا آف یونیورسل گریفیڈیشن یہ اس کا جو سیکنڈ ہے وہ ہے لا آف گریفیڈیشن ہم لوگوں نے میکنکس کا سٹارٹ کی ہوئی ہے میکنکس کی سریز تو میکنکس کی اس سریز میں ہم تمام ٹوپکس پر جو پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اگر آپ لوگ اس سریز کو فالو کر رہے ہیں تو بیسٹ اگر نہیں فالو کر رہے تو آپ لوگوں کو جو میکنکس کا ٹوپکس کے لنکس ہوں گے وہ انشاءاللہ رحمان آپ لوگوں کو ڈسکریشن میں مل جائیں گے اوکے تو یہ دیکھتے جائیں آج جو میں پاس لیکچئر ہے ویڈیو ہے لیکچئر نمبر میں پاس 29 ہے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو پرنسپل ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لاف گریفیڈیشن یا فرین نیوٹن لاف یونیورسل گریفیڈیشن کیا ہے اب اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں جتنے بھی پارٹیکل ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریٹ کرتے ہیں ایک پارٹیکل دوسرے کو پارٹیکل کرتے ہیں دوسرے تیسرے چوتھے کو اس طرح اٹریٹ کرتے ہیں بیسک فارمولا یہ ہے اور جو اٹریکٹ کرنے والی فورس ہوتی ہے فورس ان دونوں میسیز کے ان دونوں پارٹیکلز کے ان دونوں اوبجیکس کے جو میسیز ہوتے ہیں ان کے پروڈکٹر ڈیریکٹر پروپورشنل اور ان کے جو ریڈیس ہوتا ہے ان کے اندورسل پروپورشنل ہوتا ہے مثال کے طور پر اب یہاں دیکھیں ایک یہ مارے پاس اوبجیکٹ ہے ایک یہ مارے پاس اوبجیکٹ ہے اوکے یہ میس ایم ایم one ہے یہ ایم two ہے اب یہ قنق Twelve کے کھانچ سکتا ہے اس ک zero Anita یا پھر یہ اس پرởے لگاتا سکتا ہے ایک بات لازمی ہوگی تو جو فرس ہوگی وہ فورس depend کرے گی جو فورس olarak miećー 1 اور ایم 2 مسیز کے درائے پروڑکٹرником یا پر کوشینا اور یہ ہی فورس ان avp chosen کی done جو gingرے جیشے ہaugٹے ہیں اندھا اندھایاезде پروپشنل ہوگی انہیے kav Ł� اپ ہشرے ریڈیس کے سکوئر کی اندور سکوئر ہوگی تو ان دونوں کو کمبائن کرے تو مرے پاس م1 م2 آجاتا ہے تو یہاں سے پروپشنین کو ختم کرے تو مرے پاس کونسٹنٹ مرے پاس جی ہے اوکی م1 م2 یہ ویسے کا ویسے ہی ہے لو یہ مرے پاس فارمولا ہے فیسے گول ٹو جی م1 م2 آجاتا ہے یہ مرے پاس فارمولا ہے کہ فورس جو ہوتی ہے وہ دونوں م1 م2 میس کے ان دونوں میس کے پروڈکٹر کے پروپوشنل اور ریڈیس اندورسلی اسکوئر کی اندورسلی پروپوشنل ہوتی ہے یہ جی جی کونسٹنٹ ہوگی تو ہے یہ مرے پاس گریوٹیشنل کونسٹنٹ ہے یہ گریوٹیشنل کونسٹنٹ ہے اور جی جو مرے پاس ویلیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 6.67 into negative 11 اوکی اس کا جو مرے پاس فارمول اب جو اس کے ڈیٹیل ہے اس کا جو جو جنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے این ایم این ایم سکیئر اوور کیجی سکیئر یہ اس کا یونٹ ہے اوکی اب اس کے ہم ڈیمینشن نکال لیں گے اچھا پھر اس کی ڈیمینشن نکال لیتے ہیں یہ اس کا مرے پاس کیا ہے ویلیو ہے جی کہ اب جو ڈیمینشن ہوگا وہ مرے پاس ہوگا اس کا ایم نیگٹیو ون ایل تھری ٹی نیگٹیو ٹو یہ اس کا ڈیمینشن ہے اب یہ ڈیمینشن کیسے نکلا اس کی یہ الگ سے ایک ڈیٹیل ہے اوکی تو میں چلے کاری لکھیں یہ دیکھیں جو مرے پاس یہ فارمول یہاں سے ہم نے جی نکال لیا تو ایف آر سکیئر اوور ایم وان ایم ٹو اوکی یہ دیکھیں ایف کو ایف جو مرے پاس ہوتا ہے جو اچھا ایف کو بعد میں لکھتے ہیں جو مرے پاس آر ہوتا ہے آر ہے اوکی ایسا ہی ہوگا تو اب دیکھیں صوری ال آئے گا لیندھ یہ لیندھ ہے مارے پاس ریڈیس لیندھ ہوتا ہے یہ ایل ہے تو ایم وان ایم ٹو ہے تو ایدھر بھی ایم تو ایدھر بھی ایم اپنے پاس فورس ہے فورس ہم جانتے ہیں کس کی قلتی ہے فیسکل ٹو ایم اے ہوتی ہے اوکے تو ہم اس کو ایم اے جو اپنے پاس ایکسل ریشن ہوتا ہے اس کو میں بھی اوہر تی لکھ سکتا ہوں کیونکہ ایکسل ریشن ہوتا ہے وہ ڈیفرینشیٹ ہوتی ویلی ہوتی ہے کس کی ویلاشتی بھی رسپیکٹو ٹائم اوکے تو اب بھی کمار بائی مشہوری اگزامپل ہوتی ہے اس ایسکل ٹو اوکے تو اس کو میں ملٹیپل کروں ٹی سے بھی ایدھر بھی ٹی سے یہ ٹی ٹی کیسے ہو جائے گا تو ایدھر مرم پاس V کی ویلی ہو جائے گی ایس اوور ٹی اوکے ایس جو مرم پاس ہوتا ہے اس کو میں L ریکنسل کر رہتا ہوں یہ مرم پاس L ہے اب یہ V ہے V کی ویلی میں ادھر پوٹ کر دوں گا F is equal to M V کی ویلی کیا ہے M تو V کی مرم پاس L اوور ٹی ہے تو L T ہے ایک T یہ ہے تو یہ مرم پاس ٹی سکر ہو جائے گا اوکے تو یہاں سے میں ہمارے پاس اس کا unit نکال لوں گا M ہے اس کا sorry یہ M ہی آئے گا ادھر مرم پاس جو length ہے اس کا مرم پاس L آئے گا unit اور dimension اور جو ٹی ہے اس کا ٹی یہ آئے گا اوکے تو اس کو میں ادھر پوٹ کر دیتا ہوں پوٹ کیسے رہا کروں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے کہ M L تو یہ ٹی نیچے ہے جو اوپر جاگے یہ negative 2 ہو جائے گا اوکے تو کیا ہوگا اب یہ M سے cancel ہو جائے گا تو اب باقی یہ L اس سے L سے کیا ہو جائے گا multiple ہو جائے گا تو یہ L اس L2 ملٹپل ہو جائے گا یہ L3 بن گیا تو یہ T negative 2 ہے تو یہ M نیچے ہے M نیچے ہے تو یہ اوپر آگے negative ہو جائے گا اس کو rearrange کروں تو اس طرح بن سکتا ہے یہ ہمارے پاس اتنا سا اس کی dimension اب یہاں کچھ points ہے وہ node کر لیجئے گا points کیا ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتی یہاں یہ force یہ always attractive ہوتی ہے ہمیشہ attractive ہوتی ہے اگر ہم بات کریں کہ ایک جو چار جو ہم کیوں وان کیوں ٹھو اگر یہ دونوں پوزٹریں اگر دوسرے کو اپلک کریں اگر یہ ایک پاس یہ نیچے دوسرے کو attract کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس یہ gravitation force ہوتی ہے ہمیشہ 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 attractive ہوتی ہے اس کے بعد یہ اس کا جو ہمارے پاس اس کے مطلق یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ ہوتی ہے ہمیشہ valid ہوتی ہے valid ہوتی ہے far smaller smaller masses یعنی جن کا mass کم ہوتا ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس یہ فارمولا اپلائی ہوتا ہے gravitation force اپلائی ہوتی ہے اوکے basic اب بھی اس کا حرق ہے یہ مطلب میں لے لے ہیں نام سال کے طور پر یہ object ہے یہ large object ہے تو یہ بھی large mass ہے تو یہ اس کا جو distance وہ بہت زیادہ ہے کافی زیادہ ہے تو تب بھی ہمارے پاس یہ فارمولا جو لاپلائی ہو جائے گا کیوں کیوں کہ اب distance زیادہ ہونکہ فجا سے دونوں message particle کی طرح behave کر رہے ہیں شو ہو رہے ہیں اوکے اب ڈھرڈ بات پر آ جاتے ہیں ہم اس کے بعد کیا ہے کہ جو میں پاس فورس ہوتی ہے جو میں پاس یہ فورس ہوتی ہے یہ independent ہوتی ہے کس پر میڈیم کے یہ میڈیم کے independent ہوتی ہے مثال یہ M1 ہے یہ M2 ہے یہ M1 ہے یہ M2 ہے تو ان کے طرح میں جو بھی میڈیم ہو کسی بھی طرح کا میڈیم ہو تو جو فورس ہوتی وہ constant ہوتی ہے کیوں کیوں کہ جو مرے پاس gravitation فورس ہوتی ہے یہ constant ہوتی ہے پاکستان میں پنجاب میں نے حسین دے رہے ہیں بلوچی سامنے رہے ہیں ازاد کشمیر رہے ہیں انڈیا چلے جائیں سوڑ جرب چلے جائیں ایران جیتر مجی چلیں gravitation constant رہے گی جب یہ constant رہے گی تو ہمارے پاس جو فورس ہوگی وہ بھی constant رہے گی اس کے بعد ہے کہ یہ significance ہوتا ہے اس کے جو importance ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے فار large message کے لئے large message سورج ہو گیا اور زمین سورج زمین یا سورج مرکری یا سورج اور سیپچون ان کے درمیان اس کے جو importance وہ زیادہ ہوتی ہے مثلا کہ تو طور پر اگر ہم کلاس میں بیٹھے ہوئے کلاس روم میں ہیں یا پھر ہم ایک دوسرے دوسرے ملتا ہے تو یہ ایک دوسرے یہ کھڑا ہے ایک یہ دو کھڑا ہے تو ان دوسرے درمیان جو فورس ہے وہ gravitation فورس موجود ہے لیکن ہم محسوس نہیں کر رہے فیل نہیں کر رہے ہوتے کیوں کیونکہ یہاں جو اس کی value ہے gravitation فورس کی وہ بہت 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 بلو ہے یعنی یہ دیکھیں negative one 11 ہے minus میں تو اس لئے ہم فیل فورس موجود ہے لیکن ہم اس کو فیل نہیں کر رہے ہوتے اوکے تو جب large bodies ہوتی ہیں یعنی جو ہمارے پاس ہوتی ہے یہ سورج ہو گیا چاند سورج چاند یا سورج زمین یا سورج مرکی یا سورج حفظ ان کے درمیان یہ اس کی importance کافی ہوتی ہے تو اب یہاں نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ جو یہ سورج م��ورے م آسام کی یہ ہمارے پاس ایک دوسرے کے اوپوزیٹ ہوں گی ایسے اٹریکشن میں لیکن میکٹینیورٹ میں سیم ہو رہے ہیں گے اب اگر اس کے ہم ویکٹر فارم کی بار کریں گے اس کو ہم ویکٹر فارم کیسے نہ لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ ہی لے رہتے ہیں یہ ہمارے پاس M1 ہے یہ M2 ہے ہمارے پاس تو جب یہ اٹریکشن کرے گا اس کے جو اٹریکشن ہوگی اس کو ہم لکھیں گے ایسے یہ دیکھ لیں کہ میس 1 جو ہمارے پاس ہے میس 1 پر اٹریکشن لگ رہے ہی ہے بائی 2 یعنی کہ جو میس 2 ہے یہ اٹریکشن کر رہا ہے میس 1 کو یہ طریقہ کر رہے ہیں لکھنے کا یہ دیکھیں یہ فورس لگا رہا ہے اس پر یعنی کہ جو میس 2 ہے یہ میس 1 کو اپنے طرح کھینج رہا ہے تو اگر یہ مارے پاس M2 اس کو میںپاس M1 اس کو اپنے طرح اٹریکشن کر رہے تو جب مارے پاس فورس ہوگا وہ میرے پاس اس کو ہم لکھیں گے اوکی ہو گیا دن ہو گیا تو میں امریک کرتا ہوں اچھا یہاں فارمولا دیکھ لیں فارمولا میں پاس یہی ہے فورس ایسکل ٹو یہ میں پاس ہے اچھا جو فارمولا یہ میں پاس میکنی چھوہاں ہے ادھر ہم نے نیگٹیو میں نہیں لکھا اوکی تو ادھر ہم نیگٹیو بھی لکھیں گے اوکی ہو گیا تو یہاں دیکھیں نیگٹیو جی ایم وان ایم ٹو اوور آر سکیل یہ میں پاس فارمولا ہے تو یہاں کیا ہے یہ وان ٹو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ میس ٹو میس وان پر فورس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اوکی تو اگر یہ ہمارے پاس ہے تو اس کے جو سیکنڈ فارم ہوگی وہ ہمارے پاس یہ ہوگی اوکی یہ اب پوزیٹیو میں ہوگا ایم ٹو آر سکیل اوکی یا اس کو پوزیٹیو کر لیا اس کو پوزیٹیو کر رہا وہ ہم لوگوں کے اپنی مرضی ہے یعنی کہ ہم نیوٹن کا جو سیکنڈ لاب یا ٹھڑ لاب وہ یہی کہتا ہے نا کہ یہ نیگٹیو در آئے گا کہ اگر ایک ایک ایکشن ہو رہا ہے تو اس کا جو ریاکشن ہوگا وہ بھی ہوگا سمجھ لیے ہمارے پاس ایکشن ہے چلی یہ ایکشن ہے ہمارے پاس تو اس کا یہ ریاکشن ہوگا اوکی تو یہ ہمارے پاس اس کے فارم لکھ سکتے ہیں اب اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو ہم جو ہمارے پاس یونٹ ویکٹری فارم لکھ سکتے ہیں اس فارم لے کو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں جی ہے پلاس ہے تو م1 م2 آور آر سکےر ہے تو اس کو اب یونٹ تو یونٹ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں یونٹ ویکٹری کیا ہوتا ہے اس کے ایک ایکول ہوتا ہے اوکی یہ مگنی چھوڑ ہوگا ہے تو یہاں سے میں یونٹ ویکٹری نکال لوں گا یہ یونٹ ویکٹری ہے تو تو یہ میگنی چھوڑ میگنی چھوڑ فرام کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں یا پھر اس کو میں اس طرح لے سکتا ہوں وہ اپنی مرضی ہے تو اب جو میں پاس یہ ہے یہ ویکٹر فارم ہے یہ ویکٹر ویلی ہے تو یہ جو مرے پاس ویکٹر ہوگا یعنی کہ اب اس کو ہم کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھئے گا یہ مرے پاس فورس ہے مرے پاس یہ فورس ہے نا یہ فرسٹ فورس ہے اس کو ویکٹر فارم جو مرے پاس ہوگا اس کو اس طرح کریں گے تو اب یہاں دیکھیں یہاں مرے پاس یہ آنا تھا یہ مرے پاس یہ ہے تو اس کے جگہ میں نے اس کی یہ ویلیو پوٹ کر دی میں ویلیو پوٹ کروں گا اس کی ویلیو پوٹ کروں گا تو مرے مرے پاس جو یہ ہوگا یہ میں نے پاس ہو جائے گا ویلیو پوٹ کروں گا جی ایمو magnificent تو ادھر آر�ات کیو ویلے ادھر آر کیوو دہا ادھر آر کیوں bugün کیونکہ ا grabbed یا یاب shakes by ایکر یہ ہے یہ ایک ہے اگر میں اس کی ویلیو 150 لیجی کے یہ دیکھیں ایسے ہوگا نا یہ ایسے ہیں تو اب جو یہ آر ہوگا اس آر یہ آر ہوگا اس ر سے ملٹیپل ہو جائے گا تو وہ ملٹیپل ہمارے کے بعد یہ آر کیوب بن جائے گا تو اب یہ ہمارے پاس فائنلی کوئیشن ہے سیملیلی اگر ہم سیکنڈ ریاکشن کے لیے لیے چاہے ہیں تو ادھر نیگٹیو آ جائے گا تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ ہی ہوگا تو ادھر ون ٹو تھا ادھر ٹو ون ہوگا تو یہ ہے ہمارے پاس اتنا سا ٹوپک اتا آجا جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ